موسیقی اشجائک اور دنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عوام پریشان پریسان حال کوئی نہیں آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں اس مہنگائی اور غزائی بہران نے کتنے افراد کے دلوں سے خوشیوں اور ہونٹھوں سے مسکرہتیں چھین لی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ایڈی پرنس خوردنی اشیاء سبزی دالے گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتیں ساتھ میں اسمان پر پہنچ گئی ہیں مہنگائی کی سطح اروج پر ہے جو غریب عوام سے کون سو دور ہے ہمارا ملک میں مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے معاشرے کا کون سا ایسا طبقہ ہے جو اس کمرت اور مگائی سے براہ رات متاثر نہ ہوا ہو غریب اور مزدور طبقے کی تو بات ہی مت پوچھئے ان کے یہاں تو چورا جلنہ بھی دشوار ہو گیا ہے پلیز آپ تمام چیزوں پر کنٹرول کریں اور بھیار کریں سب سے پہلے آپ نے جبرانہ نہیں ہے چینی یہاں پر ڈیر سورو بھی کلو ہے دیر ساڑھین سورو بھی کلو ہے پٹرول ڈیر سو کر گیا ہے غریب کی پہنچ ہے دور ہو گیا ہے اس لیے بھئی ہے حکام حالت سے اپیل ہے کہ اس پر کل کاروائی کی گیا ہے ہماری لاسلنہ کو جو سٹیٹ آتا ہے ملکیائی کے خلاف نا کو کاروائی ہوتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں فال پٹرول کی چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے غریب آدمی صرف چیزیں دیکھ سکتا ہے خرید نہیں سکتا گھی ساڑھے تین سورو بھی کلو آٹا ستر سے اسی روپے میں کلو چینی ایک سو ساٹھ روپے کلو سبزیوں میں مٹر چار سورو بھی کلو آلو ایک سو بیس روپے کلو فالو میں سیب دو سو چالیس انار تین سورو پہ میں فروقت ہونے لگے اوپر سے پٹرول ایک سو سنتالیس سپیہ فی لیٹر ہو گیا وزیراعظم عمران خان سے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کٹرول کرے اور اشیاء ضروریات سستے داموں ہمیں میسر کی جائیں تاکہ ہم بہت سانیہ خرید سکے اور پر سکون زندگی بسر کر سکے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانہ ایڈی پرنس خانوال